اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم لوگوں کی سیکنڈ ایکٹیوٹی ہے آج کی ہمارا سیکنڈ بک مارک آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ کہ یہ ایموجی سے ریلیٹ ہے ایموجی ہم لوگوں کے واتس اپ وغیرہ پہ ہم لوگ ٹائپنگ میں یوز کرتے ہیں نا تو ہم اسی طرح کا ہم پیارا سا کیوٹ سا بک مارک بھی اپنے لئے ریڈی کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کس طریقے سے ریڈی کرنا ہے اس کو ریڈی کرنے کا سب سے سمپل طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کا یہ لوگوں کا پیپر لے لیں گے ٹھیک ہے اس کا ہم لوگ جو پیچ کا تھرڈ پورشن ہے اس کو ہم فولد کر لیں گے اس طریقے سے اب ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں ہم نے کٹ کر لیا اب ہم اس کو کیا کریں گے اس کو درمیان سے بھی ایک دفعہ فولد کر لیتے ہیں پہلے ٹھیک ہو گیا آگے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سکیل لے کے اس کی یہاں کی لائن ایک میجرمنٹ کرنی ہے مطلب تھوڑا سا سپیس دے کے ہم یہاں پہ ایک لائن لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے لائن لگا دی اب ہم اس لائن کے اکارڈنگ ہی اس کو فولد کر لیتے ہیں یہ فولد کر لیا ہم نے ٹھیک اب یہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا درمیان سے جب ہم نے فولد کر لیا اس کو تو ہم اس کو یہاں سے اب میجر کریں گے کہ یہ کتنے میجر کی ہے ایکول سائزز میں لے جائیں گے ہماری یہ میکسیمم ہماری زیرو سے ایٹ سنٹی میٹرز تک ہے تو ہم اس کو بھی یہاں پہ کر لیتے ہیں زیرو سے ایٹ سنٹی میٹرز میں یہاں پہ بات یہ نہیں کہ آپ نے بھی زیرو سے ایٹ سنٹی میٹرز یا ایٹ سنٹی میٹر کی ہی آپ نے اس کو ریڈی کرنا ہے آپ اس کو تھوڑا بڑی فارم میں بھی ریڈی کر سکتے ہیں لیکن کوشش یہ آپ کریں کہ میرمنٹس کر کے آپ کے چاروں پورشن جیسے سکوئر کے ایکول ہوتے ہیں ویسے آپ کے بھی اس کے چاروں پورشن ایکول بالکل آئیں اس طرح ہم نے ابھی ایکسٹر پورشن کو کٹ کر لیا اور اس کی یہاں کا بھی پورشن ہم کٹ کر لیتے ہیں درمیان سے ہم نے کٹ لگایا اور یہ والی ایک سائٹ ہم نے کٹ کر دی اب ہم اس کی اس سائٹ کو گم سٹک کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں اب ہم اس کو اٹیچ کر دی یہ ہم نے اٹیچ کیا ہے اس کو یہ اب سارا ہو گیا ریڈی ایکول مطلب بالکل سارے سائٹ سکونڈر ایکول ہو گئے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اٹیچ کرنے کے بعد اس کا فولڈنگ کرنی ہے اس کو بھی ہم نے اس سائٹ سے ہاف فولڈ کر دینا ہے یہ ہو گیا ہمارا ہاف فولڈ اب یہاں سے یہ تھوڑا سا کونڈر ہمارا نظر آ رہا ہے ہم اس کو سیزے کے تھوڑھ کٹ کر دیتے ہیں یہ ہو گیا ہمارا ریڈی اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے کہ آگے ہم نے اس کی جو بلکل میٹل پورشن ہے ٹھیک ہے اُدھر سے ہم نے اس کو ڈاٹڈ لائن لگا دے دی ہیں اس طریقے سے اس کا ایک ٹیکچر دے دینا ہے اس طریقے سے ہم ڈاٹس لگا دے دیتے ہیں بڑی ایک سے کہ بلکل ہم لوگ یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ فور ڈاٹس ہلکے ہلکے لگائے ہیں کہ وہ بعد میں اگر ہم لوگ کٹنگ کرتے ہیں یا جو بھی ہے اس کے نظر نہیں آئیں گے اب ہم نے ان ڈاٹس کے اکارڈنگ سیزر کو رکھ کے بلکل سیدھی فارم میں اس کو کٹ کر دینا ہے یہ کٹ ہو کے اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے آگے ہم نے یہ کرنا ہے کہ پھر سے ہم لوگ اس کا کوئی ہارٹ چیز لے لیتے ہیں جو اس کو دوسری سائٹ پر پینٹ نہ کرے تو ہم لوگ اس کو کرتے ہیں پہلے اس کی آئیز کو ریڈی دو سرکلز ہم ریڈی کر لیتے ہیں آپ ہمیشہ آؤٹلائنگ کے لیے اس طرح کے کام کے لیے ہمیشہ کٹ مارکل یوز کریں کٹ مارکل کی جو ایک کٹ والی ٹپ ہوتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پرفیکٹ ایک جو آؤٹلائنگ ہے وہ آپ کی ریڈی ہو جاتی ہے اس میں آپ کو کوئی بھی موٹا یا اس طرح کا بڑی ٹیکچر نہیں ہوتا اب یہ دیکھیں یہ ہمارے دونوں سرکلز ریڈی ہوگے اب ہم اس کی فلنگ وائٹ پورشن سے کر دیتا وائٹ مارکل کے تھا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کی وائٹ مارکل کے ساتھ اچھے سے فلنگ کر دیتے ہیں پوری آئیس کی ہم نے فلنگ کرنی ہے اس کی وائٹ پورشن سے کر دیتے ہیں اب ہم اس وائٹ کو تھوڑا سا ڈرائی ہو لینے دیتے ہیں تب تک ہم اس کے ماؤت کی طرف چلتے ہیں تو ماؤت کے لئے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ اس کو بلکل ایک سٹریٹ لائن اس کی بنائیں گے اس طریقے سے اس کی سٹریٹ لائن ہم نے ریڈی کی ٹھیک ہے اس کا ہم پھر سیمی سرکل بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا سیمی سرکل ہو گیا اب ہم نے اس کے اندر کیا کرنا ہے اس کے اندر بھی ہم نے ایک چھوٹی سی لائن ریڈی کر دینا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ ہم لوگ یوز کریں گے پھر سے وائٹ مارکل یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کا وائٹ مارکل یوز کر کے اس کو وائٹ پورشن کر دیا اور باقی پورشن کو ہم ریڈ کلر سے کلر کر دیتے ہیں یہ ہو گیا ہمارا ریڈ کلر اب اس کی آئیس کی طرف آ جاتے ہیں پھر سے ہم اس کو تھوڑا سا وائٹ کر دیتے ہیں پروپر میں میں کیونکہ یہ وائٹ ایک تفاہ میں بلکل پروپر اجسٹ نہیں دیتا یہ تھوڑا سا اس کو دو یا تین تفاہ اس کی کوٹنگ کرنے پڑتی ہے اب اس کو ڈرائی ہو لینے دیتے ہیں پھر ہم اس کی ریڈ پارکل کے ساتھ اس کے آئی بولز ریڈی کریں گے ریڈ مارکل کے ساتھ ہم اس کے آئی بولز ریڈی کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو زیادہ پریس کر کے آپ یوز نہیں کریں آرام سے اس کو ہلکی ہاتھ سے کلر کر لیں اس طریقے سے اس کو ہلکی ہاتھ سے کلر کر لیں یہ ہماری ہماری آئیس کی شیپ آپ پروپر وے میں ریڈی ہو کے تو اب ہم ان کو اٹیچ کرتے ہیں گم لے لیں ٹپ پہ لگائیں دو نوکی اچھے سے اور ان کو ادھر سے تھوڑا سا فاصلے پر رکھ کے اس کو اٹیچ کر دیں اس طریقے سے یہ بیچ میں تھوڑا سا اس کا کھلہوار ٹیکشور آ جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو یہ ہمارا ایک ایموجی والا بک مارک ریڈی ہو گیا آئی ہوب آپ کو اس کا بھی بہت مزا آیا ہوگا اس کو ٹرائے کر لیں گھر میں اور مجھے بتائے کہ کیسا لگا کو اور آپ نے اس کو بنا کے کیسے یوز کیا اب ہم لوگ ایک اور نیو ایموجی کے ساتھ نیو ایموجی فیس کے ساتھ بک مارک بنانا سکھیں گے تو اب اس کے لئے بھی ہم لوگ یہ لوگ کا لگا ہی پیچ لے لیں گے اور اس کو ہم فولڈ کر لیتے ہیں اس کو فولڈ کیا اور کٹ کر لیا فولڈ کر کے کٹ کر کے اس کی اب ہم نے ہاف اس کو کر لینا پیچ کو اس پیچ کو ہاف کیا ہم نے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی سکیل کے ساتھ سائٹ پہ ایک لائن لگا لینا ہے اس طریقے سے اب ہم نے اس لائن کے اکارڈنگ اس کو فولڈ کرنا ہے اب ہم نے اس کو ہاف کیا پھر سے اور اس کو میر کر لیتے ہیں ہم اس طریقے سے یہ ٹوٹل ہماری یہ والی ایموجی ہماری نائن سنٹی میٹرز میں ہے تو نائن کے اکارڈنگ ہم یہاں پہ بھی لائن لگا لیتے ہیں زیرو ٹو نائن زیرو ٹو نائن کے ہم نے ڈوٹس لگا لیے اور اب اس کے اکارڈنگ ہم کٹنگ کر لیتے ہیں آپ بے شک یہاں پہ لائن بھی لگا سکتے ہیں اب ہم اس کے درمیان سے بھی کٹنگ کر کے اس کو اٹیچ کر لیتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کو کٹ کر لیا اب ہم اس کو اٹیچ کریں گے اس کو فورڈ کرتے ہیں ہلکا سا اور گم سٹک کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کو اٹیچ کر لیا اب ہم نے کیا کرنے کہ اس کی اس کارڈر کو ادھر سے ملا دین ہے لیکن یہ ہمارا پروپر میرمنٹ میں نہیں آرہا تو ہم لوگ کیا کریں گے پھر سے اس کو پروپر اس کی میرمنٹ دیکھتے ہیں اتنا پوشن ہم کٹ کریں گے اس کا اب آگی ہماری میرمنٹ ایکوال اب پھر سے ہم اس کو درمیان سے بھی ایک کٹ دے دیتے ہیں اس طریقے سے نے اس کو درمیان سے بھی کٹ دے دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک ہارٹ فور میں ایک ہارٹ چارٹ ہی بے شکلے لیا اس کو آپ نیچے رکھ لیں اور اس کو ڈرو کرنا سٹارٹ کریں ایک سائٹ پہ آپ نے اس کی گول سرکل میں آئی ریڈی کرنی ہے اس کا گول سرکل ریڈی کر لیتے ہیں اور ایک سائٹ پہ ہم نے تھوڑی سی کرو لائن ہم نے ریڈی کرنی ہے اس کا آئی بول بھی ریڈی کر لیتے ہیں اور وائٹ کرنے کے ساتھ ہم اس کو فیل کر دیتے ہیں وائٹ مارکل سے ہم نے اس کو فیل کر دیا اچھے سے اس کو فیل کر دیتے ہیں اب ہم اس کی ماؤت کی طرف آتے ہیں ماؤت کو ریڈی کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے پرمنٹ بیٹ مارکل لے لیا اور اس کو ہم کرو لائن میں اس سا لائن لگا لیتے ہیں اور اس کے درمیان سے ہم ایک اس سا سے اس کی ٹنگ کو لگا لیتے ہیں لائن اس کی اور ادھر سے ہم اس کی کرو لائن ایک اس سائٹ سے اور ایک اس سائٹ سے ہم جوڑ دیتے ہیں اس کے درمیان بھی ایک لائن لگائیں گے ہم باقی ہم سارا پورشن بلیک کر دیں گے اس کا یہ ہم نے سارا پورشن کر دیا اب ہم اس کے ساتھ ریڈ مارکل کے ساتھ اس کی ٹنگ کو فیل کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہو گئی ہماری اس کا ماؤت ریڈی اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے آئی بول میں ہمیں تھوڑا تھوڑا وائٹ مطلب نشان نظر آل ہے تو ہم اس کو دوبارہ سے اس کی آوٹ لائن کر دیتے ہیں اسی طرح اس کو یہاں پہ رکھیں گے دوبارہ سے ہم نے اس کی آوٹ لائن کی اور اس کو ریڈی کر دیا اب ہم لاس پوشن کیا ہے ہمارا ان دونوں کو اپس میں اٹیچ کرنا آوٹ کو بھی ریڈی کریں گے یہ دیکھیں اب ہماری یہاں پر ٹوٹل پانچ ایموجیز ہمارے پاس ہیں تین سٹائل اور پانچ ایموجیز کے بک مارک ریڈی ہو چکے ہیں تو آپ آپ بھی اس کو ٹرائے کریں اور گھڑ میں اپلائے کریں اس میٹھڑ کو اور اس کو یوز کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ایکٹیویٹی کرنے میں کتنا مزایا اللہ حافظ سٹوڈنٹس ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کمنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے